ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیک سیویل میں دوستو آج آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے فلورنگ میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا یہاں پہ بریک بیلاشٹ میتھرڈ یوز کیا گیا ہے اور اس کو پورے کمرے کو اب یہاں پہ وارٹرنگ کیا جا رہا ہے یعنی کہ پانی بھر کے اور تب اس کو بریک کو بیٹھنے کے لئے چھوڑا جا رہا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ کمرے ہیں اس میں آپ دیکھئے یہاں پہ ایٹ کو کیسے توڑ دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دوستو یہی جو ایٹ کو اگدم توڑ کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس سے کہ ایٹ اچھے سے بیٹھتا ہے اسی کو بریک بیلاشٹ میتھرڈ کرتے ہیں تو یہ جو میتھرڈ ہے یہ لگ بھگ سب ہی گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فلورنگ کے کام میں یوز کرتے ہیں لیکن دوستو اس کام میں لوگ گلتی کیا کر دیتے ہیں وہ چیز میں بتا رہا ہوں جس سے آگے چل کے آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جو فاؤنڈیشن کی فیلنگ کی جا رہی ہے اس میں نیچے پانی ڈالا گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک ساتھ پوری فاؤنڈیشن کے فیلنگ کر دی گئی ہے اب یہ آپ روڈ سے دیکھ سکتے ہیں تین فٹ اوپر ہے اور تین فٹ اس میں کیا کیا گیا ہے مٹی کی بھراؤ کی گئی ہے جو کی پوری کے پوری ایک ساتھ کر دی گئی ہے تو اب یہ مٹی جو ہے اب یہ دھیرے دھیرے جب اس پہ پانی چھوڑا جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے برسات کا ابھی ٹائم ہے تو مٹی وہاں سے وہ کیا ہے کہ بیٹھتی جا رہی ہے لیکن اوپر اب اس پہ بیم ڈال کے یعنی دی پی سی کے اوپر اب اس پہ ایٹ کی بریک ور کی چنائی کی جا رہی ہے تو کیا ہے کہ وہاں سے مٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فرس کیسے بیٹھنا اسٹارٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کے سائیڈ میں تو اگر آپ اپنے فاؤنڈیشن میں مٹی کی فیلنگ کرتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو وہاں مٹی کی بھراؤ نہیں کرنا ہے آپ کو جو ریور سینڈ جو آپ مسالہ بنانے میں یوج کرتے ہیں پیلی والی سینڈ یا پھر جو مورم ہوتا ہے لال والی آپ وہی یوج کر سکتے ہیں تو آپ اس کی فیلنگ کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو جو ہے اس میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہول نہیں بناتے ہیں آرام سے جو مورم ہے وہ نیچے تک بیٹھ جاتا ہے آپ جب مورم پہ پانی ڈالیں گے اور اس کو ایک بار بیٹھائیں گے تو اپنے آپ جگہ لے لیتا ہے اور مٹی میں دکت کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ پکڑ بنا لیتا ہے نیچے تک بیٹھ نہیں پاتا ہے پھر جب جب اس کو دیرے دیرے پانی ملتی ہے وہ بیٹھتا رہتا ہے تو آنے والا ٹائم میں بھی آپ کا وہ فرس بیٹھ سکتا ہے اور تو ایک تو ہوتا ہے کہ مٹی لوگ بھر کے گلتی کرتے ہیں دوسرا یہ چیز میں بتایا آپ کو کہ اگر آپ کا دو فٹ تین فٹ بھرا ہوئے تو آپ کو ایک ساتھ نہیں بھرنا ہے لوگ اس میں بہت بڑی گلتی کر دیتے ہیں کہ وہ پورا فاؤنڈیشن اپنا ٹائم بچانے کے چکر میں ایک ساتھ بھر دیتے ہیں اور چار پانی دن بعد پھر اس کے اوپر اپنا بیم ڈال کے اور اینٹ کی چنائیے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو دوستو وہ فرس کبھی نہ کبھی بیٹھ سکتا ہے اس سے آپ کو کبھی نہ کبھی دکت آ سکتی ہے تو آپ کوسس کریں کم سے کم دو بار میں بھرا جائے آپ پہلے نیچے پانی ڈال لیں انٹی ٹرمائٹ کا چھڑکاؤ کر لیں اس کے بعد مٹی ڈالیں یا پھر بالو ڈالیں پھر اس پہ پانی ڈال کے اس کو بیٹھا لیں کچھ ٹائم چھوڑ دیں اس پہ اور پھر اوپر والا جو لیئر ڈال کے پھر پانی ڈال کے آپ کو چھوڑ دینا ہے پھر اس کو بیٹھانا ہے اب جو دوسرا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اینٹ کا آپ کو فرس کرنا ہے تو اینٹ آپ بچھائیں گے تو کبھی بھی آپ کو سیدھیں اینٹ نہیں بچھانی ہے ٹکڑا ہی بچھانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹکڑا اینٹ بچھائے گیا ہے تو دوستو اس میں بھی گلتی ہوئی ہے یہ ٹکڑا اینٹ صرف آپ کو ایسے بچھا کے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں چھوڑ دیا گیا ہے ایسا کام آپ کو نہیں کرنا ہے اس ٹکڑے اینٹ کو آپ کو جتنا توڑ سکتے ہیں چھوٹا سا چھوٹا پیس میں آپ کو توڑنا ہے توڑ کے اس کو اچھے سے دورمٹ سے بیٹھانا ہے لیول نکال کے پھر اس کے بعد اس پہ پانی کا پروپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ پانی کا واٹرنگ کیا جا رہا ہے پانی ڈال کے آپ کو چھوڑنا ہے پھر اس کو بیٹھانا ہے کم سے کم یہی کام آپ کو ہفتہ دس دن تک اس پہ کرنا ہے اور دوسرا یہاں پہ ایک اور گلتی دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بیم تو بیم کے اوپر یہاں پہ اینٹ کو بچھائے گیا ہے جبکہ یہ دوستو بیلکل گلت طریقہ ہے کہیں بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا گھر کا پلنٹ بیم ہے بیم سے کم سے کم آپ کا دو انچ یا تین انچ جو ہے اینٹ نیچے ہونی چاہیے تین انچ چار انچ تو ہونی ہی چاہیے کیوں ہونی چاہیے کیونکہ جب اینٹ کے اوپر آپ پھر RCC کریں گے یا پھر آپ PCC ڈالیں گے روڑی تو وہ دو کم سے کم تین انچ او لے لے گا تو اگر آپ چار انچ کا مارجن دیے رہیں گے تو تین انچ آپ اگر روڑی بھراو کر دیتے ہیں تو بھی بیم آپ کا ایک انچ اوپر رہنا چاہیے آپ کا CC سے نیچے یا پھر جو مٹی کے فیلنگ کرتے ہیں یا پھر اینٹ یہاں پہ بچھائی گئی ہے اس سے ایک انچ آپ کا بیم اوپر ہونا چاہیے کیونکہ دوستو جو ہمارے بولا جاتا ہے کہ جمین سے ہی سیلن ہمارے دیواروں پہ چڑھتی ہے اچھا اچھا پینٹ خراب ہو جاتا ہے پیلا دیوار پڑ جاتا ہے پلاسٹر جھڑنے لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اسی چیز سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اپنا جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اینٹ کی جو بھراو کی گئی ہے اس سے بیم ہمارا ایک سے ڈیڑھ انچ اوپر ہے اور بھی آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ بیم دیکھئے جو اینٹ کی یہاں پہ بھراو کی گئی ہے اس سے ہمارا دو انچ بیم اوپر ہے دو تین انچ اب اس میں ہم اگر روڑی ڈال بھی دیں گے تو بھی ہم ایک انچ بیم کو اوپر رکھیں گے جس سے ہمارا کیا ہوگا دیوار بچی رہے گی اس پہ سیلن نہیں چڑھے گا اس پہ کسی طرح کا مویسچر آنے کا ڈڑ نہیں رہے گا نمی آنے کی ڈڑ نہیں رہے گی تو اس لئے آپ کو کوشی سے یہ کرنا چاہیے کہ اینٹ کی بریک بیلاشٹی یعنی اینٹ کو جتنا چھوٹا ٹکڑا توڑ سکتے ہیں توڑ کے آپ بچھا لیں اور اس کا جو لیبل رکھے بیم سے کم سے کم تین انچ چار انچ نیچے رکھیں کہ اگر آپ دو سے تین انچ کا روڑی بھر بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کا بیم جو ہے ایک انچ اوپر رہنا چاہیے اور دوستو اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کو اینٹ کا چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا کر کے پھر اس پہ پروپر پانی ڈال کے اس کو کمپیکٹ کرنا ہے کم سے کام ہفتہ سے دس دن تک وہ یہ کام کرنا ہے جسے پورا میرا اینٹ بیٹھ جائے پھر آپ اس پہ روڑی کا آپ کا ڈھلائی کروا دے جس سے ہمارا فرس کافی مجبوط ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسے ہی نئے نئے انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے